حاکم اور حکیم کسی گاؤں میں ایک نیم حکیم رہتا تھا علاج کے بہانے وہ لوگوں سے منچائی فیس ایٹنے میں لگا رہتا تھا بھولے بھولے لوگ حکیم کے لالچی سبھاگ کو جانتے ہوئے بھی مجبور تھے کیونکہ پورے گاؤں میں وہی ایک مز حکیم تھا اسی گاؤں میں دانو نام کا ایک گریب چروہہ بھی رہتا تھا دینوں گاؤں والوں کے دھیر ڈھنگر چرہ کر اپنا پیٹ پالتا تھا اس کے پاس ایک بکری تھی جسے وہی بہت پیار سے رکھتا تھا ایک بار دینوں کی وہی بکری بیمار ہو گئی بکری کو کسٹ میں دیکھ کر دینوں بہت دکھی رہنے لگا اس نے اپنی بکری کی بیماری کی بات حکیم سے کہی حکیم نے بکری کا علاج کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ اس کی علاج سے پہلے بکری ٹھیک ہو یا مر جائے لیکن وہ وہ مانگے علاج کے پیسے لے گا اپنی بکری کو ٹھیک دیکھنے کے لیے دینوں کے سامنے حکیم کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جس دن حکیم نے بکری کا علاج شروع کیا اس کے دوسرے دن ہی صبح بکری مر گئی اپنی پیاری بکری کے مر جانے سے دینوں بہت دکھی ہوا ادھر حکیم نے علاج کے بدلے میں ایک بڑی رقم چکانے کے لیے کہہ دیا دینوں کی پریشانیاں کو اور بڑھا دیا دینوں اتنی بھاری رقم چکانے میں اسمرد تھا آخر کار اس نے نیائی علیہ کی شرر لی حکیم نیائی دیش نے دونوں پچھوں کی بات میں سنی حکیم بہت چطور تھے وہ حکیم کے لالچ کو سمجھ گئی کنٹو دینوں دوارہ مو مانگی فیس چکائے جانے کا وعدہ کر چکنے کے کارن حکیم کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا آخر کار دینوں کو نیائے دینے کے لیے حکیم نے ایک رستہ نکالا انہوں نے حکیم سے دینوں دوارہ کیا گیا وعدہ جیوں کٹیوں دھورانے کے لیے کہا دینوں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے علاج سے اس کی بکری ٹھیک ہو یا مر جائے پر وہ مو مانگی فیس دے گا حکیم نے کہا تو کیا تم نے اپنے علاج سے دھونی کی بکری کو مار ڈالا حکیم نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں بھلا ایسا کیوں کروں گا حکیم نے جھٹ سے جواب دیا تو پھر کیا تمہارے علاج سے دینوں کی بکری ٹھیک ہو گئی حکیم نے کہا کیا آپ جانتے نہیں حکیم نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہوئے مر چکی ہے حکیم کو اپنا راستہ مل چکا تھا فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا وعدے کی شرطوں کے مطابق جب حکیم نے اپنے علاج سے دینوں کی بکری کو نہ ٹھیک کیا اور نہ ہی مارا تو اس سے مو مانگی فیس دینوں سے لینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور اس طرح حکیم نے اپنے بدھی اور چاتر جسے دینوں کو حکیم کے جال سے باہر نکال دیا موسیقی